سلام علیکم بچو بچو آج ہم اپنا دوسرا سبق مواخات کی کتاب پانی کریں گے اس سے پہلے آپ کو مواخات کے بارے میں بتاؤں گی اس سبق میں مواخات کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ مواخات کے لوفی معنی ہیں بھائی چارہ مواخات کے رشتے کا آغاز سب سے پہلے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ اور مکہ کے لوگوں کے درمیان قائم دیا جس کے مثال آج بھی تمام مسلم ممالک میں دی جاتی ہے حاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے بھی مواخات کی شاندار مثالیں قائم گئے آج کے اس دور میں بھی اگر ہم مواخات جیسے رشتے قائم کیے جائیں اگر ہم مواخات جیسے رشتے قائم کریں تو مسلمان ایک بہت طاقتور قوم بن سکتی ہے مواخات مدینہ سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ ہم عصار اور قربانی میں مدینہ کے انصار کی پیروی کریں اور اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے عصار اور قربانی کے جذبات رکھیں تو آئیے بچو اب ہم مواخات کی چپٹر کی کتاب خانے شروع کرتے ہیں آپ اپنی بکس اوپن کر لیں مہاجرین اور انصار وہ مسلمان جو مکہ میں مال اور جائے دادیں دین کی خاطر چھوڑائیں وہ مدینہ میں مہاجرین کہلائیں مہاجرین کی اکثریت مدینہ مکہ سے بے سرو سامانی کے عالم میں پہنچی بچو بے سرو سامانی کہتے ہیں بغیر سامان کی بے سرو سامانی کا مطلب ہے بغیر سامان کے بغیر جو ہے وہ کچھ لیے ساتھ جو ہے بے سرو سامانی کے عالم میں پہنچی مہاجرین نے تمام تکالیف بڑے سبر اور حوصلے سے برداشت کی مدینہ کے مسلمانوں نے مکہ سے آنے والے مہاجرین کی بھرپور مدد کی اس لیے انہیں اللہ تعالیٰ کی طرح سے انصار کا خطاب ملا انصار کا معنی ہے مددگار انصار کا معنی ہے مددگار تو بچو اب ہم اس میں اجپٹی ورڈز کو ہائلٹ کرتے ہیں آپ میرے ساتھ ساتھ انہیں ہائلٹ کریں گے آئیے شروع کرتے ہیں چائے دادیں چائے دادیں مہاجرین مہاجرین بے سرو سامانی بے سرو سامانی برداشت برداشت بھرپور بھرپور انصار انصار یہ اوبجیکٹی ورڈز ہیں اور اس پیرا گراف کی بچو آپ نے کتاب خانی کر کے اپنی امی اور باجی کو سنانی ہے اور ان اوبجیکٹی ورڈز کو اچھی طرح سے یاد کرنا ہے اوکے بچو اللہ حافظ مہاجرین مہاجرین مہاجرین